بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں کل جو صدر آرف الوی اور عساق دار کی ملاقات ہوئی تھی اس کے اندر کیا انکشافات ہوئیں کیا نئی رپورٹس آئی ہیں کیا اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں دوسرا عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے جو خطرناک ترین رپورٹ جاری کر دیا پاکستان کے بارے میں اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں کہ پاکستان کس نیج پہ کھڑا ہے اور آگے پاکستان کس سائیڈ پہ جا رہا ہے اور دوسرا جیل بھرو تحریک عمران خان نے اس کے لیے چوبیس گھنٹے کا الٹی میٹم دے دیا ہے کسی ٹیم بھی یہ تحریک شروع ہو جائے گی گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن کے اوپر آج توہین عدالت کیس لگے گا اس کی سما تو نہیں ہے اس کے بارے میں کیا اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں وعدہ ماف گواہ جو شہباز شریف کے تھے وہ مکرنے لگے ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں جو کل ملاقات ہوئی تھی آر فلوی اور عساق ڈار کی اس کے اندر عساق ڈار نے اپنی پوری نون لیگ اور پی ڈیم کی طرف سے کافی منتیں ترلے کی صدر آر فلوی کی خدارہ آپ صدارتی آرڈنس لائیں وہ دیں تاکہ یہ جو ہم نے بجٹ بل لانا ہے جو عوام کے اوپر ایک مہنگائی کا نیا طوفان اور نیا بم گرانا ہے تاکہ اس میں آپ ہماری مدد کریں اور صداتی آرڈنس جاری کریں لیکن عمران خان کی ہدایت کے اوپر صدر آر فلوی نے صاف انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے ملاقات کے بعد عمران خان سے رابطہ کیا ان سے جو مشورہ لیا اس میں عمران خان نے انہیں کلئر کہہ دیا کہ ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہو سکتے جو نیا طوفان آئے گا جو نئی مہنگائی کی انہوں نے جو بم گرانا ہے عوام کے اوپر کم از کم ہم ان کے حصہ دار نہیں بن سکتے آپ ان سے معذرت کر لیں تو صدر آر فلوی نے ان سے بالکل صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ آپ قومی اسیمبلی میں لے کر جائیں تو آج قومی اسیمبلی میں جو حکومت نے بنایا ہے طریقہ اس میں وہ بل لائے جائے گا اس سے ایک ظاہری بات ہے اس میں تو اپوزیشن لیڈر اور سارے وہ خود ہی بیٹھے ادھر سے وہ پاس ہو جائے گا اور پھر اس کے اوپر عارف علوی صاحب دستخط کریں گے اگر انہوں نے پھر بھی دستخط نہیں کیے جو کہ چانس ہیں کہ شاید نہیں کریں گے تو پھر یہ جو بل ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر لے جائے جائے گا وہاں سے پاس کروانے کی کوشش کی جائے گی تب جا کے یہ صورتحال ہوگی لیکن اس کے اندر یہ ہو کیوں رہا ہے سارے اس سے کیوں بھاگ رہے وہ اس لیے کہ اس کی اندر اتنی مہنگائی کا توفان اور عوام کے اوپر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے وہ آپ سنیں گے تو حیران ہوگے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بار بار بتاتا رہا کہ یہ ایک نیا توفان لارہے ہیں جس کی عوام بوجھ نہیں برداشت کر سکے گی اتنا نیا یہ مہنگائی کا بم گرے گا جس کے اندر گیس خطرناک حد تک سمجھ لیں کہ اگر پہلے ایک سارف کی بجلی کا عام نارمل گھروں کا جو بل ہے وہ تین سو یا چار سو آ رہا تھا تب وہ اس ٹیم نو سو سے ہزار پہ آئے گا اتنی گیس مہنگی کر دیئے ساتھ میں بجلی مہنگی کر دیئے اور ایک فیصد تک ٹیکس بڑھا دیا ہے یہ جو سیلز ٹیکس ہوتا ہے گورنمنٹ جو لگاتی ہے ہر چیز کے اوپر ابھی تو شاید میری بات آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ایک فیصد کیا ہوتا ہے لیکن جب لگے گا تو سب کی چیخیں نکل جائیں گی کہ اتنا ٹیکس کہاں سے لگیا کیونکہ ایک سو ستر ارب ڈالر کا نیا ٹیکس لگ رہا ہے ایک سو ستر ارب کا تو یہ اس کے لیے سارے یہ منی بجٹ تیار ہو چکا ہے جس کے اندر ڈیزل کی قیمتیں مزید بڑھیں گی پٹرول کی قیمتیں انہوں نے مزید بڑھانی ہیں یعنی کہ دنیا جہان کی ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگانے ہیں جس کی عوام نے عوام کی شاید کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اس نے اکبال نے یہ بات کی تھی کہ اگر ہم یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا اور ہم نے یہ بوجھ عوام پہ ڈالا تو ہمیں خطرہ ہے کہ عوام سڑکوں پہ آ جائے گی اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی تو وہ صورتحال اس ٹیم شروع ہو چکی ہے تقریباً آج اگر یہ جو منی بجٹ لائیں گے دوسرا عمران خان نے جیل بھرو تحری کے لیے چوبیس گھنٹے کا آلٹی میٹم دے دیا ہے فواج چودری اسد عمر انہوں نے باقعدہ میڈیا پہ آ کے پریس کنفرنس کر کے بتا دیا ہے لیکن وہ صرف ویٹ کر رہے ہیں جو آج سمات ہونی ہے عدالت کے اندر ان کی درخواست جو دائر تھی اس کے اوپر آج سمات ہونی ہے گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن کے اوپر توہین عدالت کی کیونکہ انہوں نے ابھی تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی جس کے اوپر عدالت کافی برم بھی ہوئی تھی کہ بھی آپ نے جلد سے جلد الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے لیکن انہوں نے نہیں دی آج وہی انہوں نے توہین عدالت کی کیس جو سمات کے لیے درخواست دائر کے تھی وہ سمات کے لیے مگرر ہو چکی ہے اور آج اس کی سمات تو نہیں ہے دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیج جاتا ہے لیکن خبریں ہمارے ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن گرفتار ہو سکتے ہیں اور گورنر پنجاب کے اوپر بھی بہت سخت کروائی کی جا سکتی ہے یہ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے باقاعدہ توہین عدالت کے مرتقب ہوئے ہیں توہین عدالت کی ہے اس لئے عمران خان نے بھی اپنا پلین یہ بنایا ہوا ہے کہ اگر ادھر سے کوئی خاص اتنا بڑا رلیف نہیں آیا یا عدالت نے کوئی اتنا بڑا ایکشن نہیں لیا تو ہماری تحریک جیل بھرو تحریک شروع ہو جائے گی تاکہ ان کو ہم نے سانس نہیں لینے دینا تاکہ پوری عوام جیلوں میں چلی جائے گی تو پھر ان کو لگ سمجھ جائے گی بہرانی کیفت کیونکہ ان اسد عمر نے اور عمران خان نے سب نے یہ کلیر کہہ دیا کہ آئین کا تو انہوں نے کچھ چھوڑے ہی نہیں ہے آئین کا تو آلریڈی انہوں نے جنازہ نکال کے رکھا ہے تو اس لئے ہم یہ جیل بھرو تحریک شروع کریں گے تیسری خبر آپ کو بتاتے چلے جو شہباز شریف کے آشیانہ اسکینڈل تھا اس کے اندر جو وعدہ ماف گواہ تھا حکومت میں آنے کے بعد وہ بھی مکر گیا کل وہ پیش ہوا اس نے کہا جی مجھے تو زبردستی وعدہ ماف گواہ بنایا گیا تھا مجھے تو کچھ پتہ نہیں نہ ہی میں اس بارے میں کچھ جانتا ہوں مجھے تو پریشرائز کیا گیا تھا اور مجھے جھوٹا وعدہ ماف گواہ بنا کر پیش کیا گیا تھا یہ ان کی حالت ہے حکومت میں آنے کے بعد کیا کیا انہوں نے سلسلے شروع کی ہوئے مریم نواز نے عمران خان کے اوپر جو نیا بیانیاں گھڑ کے چڑھائی کرنے کی کوشش کی وہ بھی تھس ہو گیا جرنل باجوا کے ساتھ مل کر یہ جتنے جو ہمارے پاس آڈیو ویڈیوز ہیں تو نواز شریف کو جان بوجھ کے نکالا گیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا مریم نواز کل صحیح گرجی برسی عمران خان کے اوپر تو وہ سارا بیانیاں بھی تھس ہو گیا وہ بھی مارکیٹ میں نہیں بکا جس کی وجہ سے ابھی پوری پی ڈی ایم ٹکریں مار رہی ہے کہ ہم جائیں کس سائٹ پہ بلاول نے اپنی جو پالیمن کے اندر پارٹی کا اجلاس بلایا اس کے اندر بھی درادیں پڑ چکی ہیں اس کے اندر بھی آدھے سے زیادہ لوگوں نے اختلافات کیا کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے یہ جو بلدیاتی الیکشن ہونے اور یہ جو اسیمبلیوں کے انتخابات ہونے اور جو سینئر تھے بابے انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں فلال نہیں جانا چاہیے نون لی کے اندر بھی اس سے بھی ڈیول کی درادیں پڑی ہوئی ہیں کوئی بندہ مریم نواز کو اپنا لیڈر ماننے کو تیار نہیں ہیں اور ساتھ وہ یہ کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہیں اور نہ ہی وہ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ آدھی پارٹی کہہ رہیے کہ الیکشن میں جانا چاہیے اور آدھی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ابھی ہم الیکشن میں گئے تو ہمرا ستیہ ناس ہو جائے گا ہمیں نہیں جانا چاہیے جو فچ نے جو ریپورٹ دی ہے وہ بھی اتنی خطرناک حد تک ہے کہ اس میں انہیں بتایا کہ آئی میں سب کچھ ملنے کے باوجود بھی پاکستان ڈیفارڈ کے کنارے پہ رہے گا پاکستان کی جو ذرہ مبادلہ ہیں وہ نیچے جائیں گے اور پاکستان کی جو یہ زخائر ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے کیونکہ انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی جس سے آگے گروہ کر سکیں آئی میں سے پیسے ملنے کے بعد بھی ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑنا یہ ان کی حالت ہے اور یہ انہوں نے پاکستان کی حالت کر دی ہے جرنل باجوہ خود اتنے ڈیپریشن میں چلے گئے ہیں کہ ابھی انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ ابھی فوج کے اندر بھی انکواری شروع ہوگی تو میرا کیا بنے گا تو صورتحال کافی ان کے لیے معاملات ہر طرف سے بگڑ چکے ہیں جس کا ابھی ان کو سمجھ نہیں آرہی نہ ہی ادراک ہو رہا ہے کہ ہم کس سائیڈ پہ جائیں لیکن جو مہنگائی کا بھی نیا طفان آئے گا وہ بہت ہی بھیانک اور خطرناک ہوگا اللہ پاک پاکستان کے اوپر رحم کرے اب تک کے لیے اتنے ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اسلام علیکم